بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کو خدا نہ خاصتہ دمے کی تکلیف ہے یا سانس کی تکلیف ہے تو آپ ان عدویات کا استعمال کر کے اپنے آپ کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں یہ بیماری مکمل طور پر ختم تو نہیں ہوتی لیکن اس میں بہت حد تک افاقہ آ جاتا ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا نشان ضرور دبائے تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں بروقت اطلاع ملتی رہے ناظرین آج ہم آپ کے سامنے دمے کی بیماری کے لیے کچھ نسخے شیئر کریں گے جو کہ دو تین ہے اسی لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی نسخہ رہنے جائے پہلے نسخے میں شامل ہونے والے اجزاء نوٹ فرما لیجئے لیمون دو عدد پانی پانچ لیٹر شہد سات چمچ پیاس آدھا کلو گرام شکر آدھا کلو گرام اس کے بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے شکر کو ایک برتن میں ڈال کر آگ پر رکھیں اور جب اس کا رنگ تبدیل ہونے لگے تو اس میں کٹا ہوا پیاس ڈال دیں اور کچھ دیر اسے بھوننے کے بعد پانی بھی شامل کر لیں آگ کو قدر حلکی کر کے اس امیزے کو پکنے دیں حتیٰ کہ پانی کی مقدار ایک تہائی رہ جائے اسے اب آگ سے اتار کر کچھ دیر کیلئے تھنڈا ہونے دیں اس کے بعد شہد اور لیمون کا جوس بھی اس میں ملا دیں امیزے کو اچھی طرح ہلا کر مکس کر لیں اور مزید تھنڈا ہونے دیں اب اس موجود پیاس کے ٹکڑے نکال کر باقی امیزے کو شیشے کی بوتل میں محفوظ کر لیں اس سادہ اور مفید نسخے سے صرف ایک چمچ روزانہ استعمال کریں اور یاد رکھیں یہ استعمال کھانے سے قبل ہونا چاہیے اگر آپ کو پیاس سے الرجی ہے تو اس کے استعمال سے پرہس کریں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ نسخہ نہ صرف دمہ پھپڑوں اور سانس کی بیماریوں اور کھانسی کے لئے مفید ہے بلکہ جگر اور دل کو بھی تقویت دیتا ہے ناظرین دوسرا جو ہمارے پاس نسخہ آپ کے لئے موجود ہے وہ بھی نوٹ فرما لیجئے اس کے اندر دو کپ میپل سیرپ چاہیے ہوگا ایک پاؤنڈ یعنی کہ آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ سرخ پیاس اور چھے کپ پانی دو درمیانے سائز کے لیمون اور سات چمچ خالش ہے آپ نے میپل سیرپ کو ہلکی آنچ پر گرم کرنا ہے اور اس میں پہلے سے اکٹے ہوئے پیاس ملا کر تھوڑی دیر کے لئے اس کو پکا لینا ہے اس میں پانی ڈال دیں درمیانے آج پر اس محلول کو تب تک پکائے جب تک پانی ایک تہائی سے کم نہ ہو جائے اب اس محلول کو تھنڈا کر لیں اور اس ساتھ ہی لیمون کے رس کو نکال کر اس میں ڈال لیں تھوڑی دیر بعد شہد بھی اس میں ملا لیں اچھی طرح چھان لینے کے بعد اس محلول کو سارے رات رہنے دیں اور اس کے بعد صبح کے وقت اس کو ایک بوتل میں ڈال لیں ہر کھانے سے قبل اس محلول کا ایک بڑا چمچ استعمال کریں اس محلول کو تب تک استعمال کر جب تک آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہو جاتی بچوں کو ایک چھوٹا چمچ ہر کھانے سے پہلے دیا جائے اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا تو اس نسخے میں صرف ایک چیز مختلف ہے اور وہ ہے میپل کا سیرپ ناظرین یہ بھی انتہائی اندہ اور بہترین نسخہ ہے امید کرتے ہیں کہ آپ اس کا استعمال کر کے بیماریوں سے نجات حاصل کر لیں گے